نالائک اور نائہل حکمران مسلط ہیں پورا ملک کرونا کے رحم و کرم پچھوڑ دیا نیگرانوما احسن اقبال کی اتصاب عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو بولے شوگر کمیشن ریپورٹ میں سب ذمہ داران کے نام سامنے تھے عمران خان کو کمیشن میں طلب نہیں کیا گیا شینی کرپشن میں مجرم کو بچانے کے لیے ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی احسن اقبال کا آزاد اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ یہ ساری وبائیں اس لیے آ رہی ہیں کہ اس حکومت کا کاروبار جھوٹ پہ چلتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ تین ہزار عرب روپیہ جو عمران خان اور اس کے وزیر کہتے تھے سلانہ کرپشن ہوتی ہے دو سال ہو گئے ہیں وہ چھ ہزار عرب کس کی جیب میں گیا ہے اسی طرح جو شگر کی کرپشن تھی وہ پکڑی گئی تین سو عرب کا ڈاکہ پکڑا گیا اور اس کا انہوں نے علاج یہ نکالا جیسے ہمارے گاؤں میں کیا جاتا ہے کہ جب کسی مجرم کو بچانا ہوتا ہے تو اس مجرم کے خلاف ایف آئی آر نہیں کی جاتی پورے گاؤں کا نام ڈال دیا جاتا ہے تو وہ پھر جو اصل قاتل ہے وہ بھی بچ جاتا ہے پچاس روپے سے اٹھا کے پچاسی نوے روپے چینی فی کلو قیمت کرنے والوں کا جو الزام تھا جو اس کی رپورٹ میں نام لیا گیا اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے اور شگر انکوائری رپورٹ کو سبسیڈی رپورٹ بنا دیا گیا ہے موسیقی